کہ یہ جو سارے واقعات ہوئے تھے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا پرسوں رات یا پرسوں شام سے جب یہ شروع ہوا تو اس وقت فوری طور پر کیپیٹی کی جانب سے یا ففاقی وزیر کی جانب سے جو یہ خبر آئی یا یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں اس میں ہماری طرف سے کچھ نہیں ہو کیپیٹی کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جلد بازی تھی میں آج بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیپیٹی کی وجہ سے ہوگا لیکن مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہے بھئی ہماری کوتائی بھی ہو سکتی ہے کیپیٹی کی کوتائی بھی ہو سکتی ہے کسی اور ادارے کی بھی ہو سکتی ہے جب تک حتمی طور پر اس بات کا تائیو نہ ہو جائے کہ وہ اسباب کیا تھے جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی جس میں وہاں کے لوگوں کی جانے گئی ہیں تب تک ہمیں اس پر موتات رہ کر بات کرنی چاہیے لیکن ایک چیز میں آپ کے لیے آپ کے ذریعے تمام لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیوریج کے اندر کے گیس کوئی ڈیولپ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سیوریج تو پھر پورے صوبے میں ہے پورے ملک میں ہے یہ کونسی سیوریج ہے جو صرف کیاباری کی اندر جو ہے وہ مختلف گیس نکالتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات یا اور کوئی اگر کہتے ہیں کہ جی یہ وہاں گندگی زیادہ ہو گئی اس کی وجہ سے بھی گندگی بھی ملک میں بے شمار مقامات اور ہو سکتی ہے یہ گیس ایسی کہیں اور کیوں نہیں پیدا ہوئی ملک کے باقی علاقوں میں اور کیاماری کے اس علاقے میں جہاں ہی ہلاکتیں ہوئی ہیں جہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں وہاں ایک فرق ہے اور فرق یہ ہے کہ یہاں پر پورٹ قریب ہے جہاں پر مختلف کنٹینرز آتے ہیں مختلف اجزہ آتی ہیں مختلف کیمیکلز آتے ہیں مختلف چیزیں آتی ہیں وہ مختلف طریقے سے ایک پروسس کے ذریعے وہاں سے انلوڈ بھی ہوتی ہیں لوڈ بھی ہوتی ہیں تو یہ ایک فرق تو ہے نا کیاماری میں اور ملک کے باقی علاقوں میں تو کومن سینس تو یہ کہتی ہے کہ آپ اسی چیز کو پکڑیں جو ایک میجر ڈیفرنس ہے باقی ملک کے علاقوں میں اور اس علاقے میں لیکن ابھی بھی چونکہ کوئی چیز حتمی طور پر نہیں کہی جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے بھی اس قسم کی بات آنی ہے کہ نہیں ہم بے قصور ہیں یا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یا ہماری طرح سے کچھ نیوہ یہ جلد بازی تھی اور غیر ذمہ داری تھی آج امید ہے کوئی چیز سامنے آ جائے گی تو ہم اس میں کچھ اقدامات کر سکیں گے شہریوں کو آگائی دے سکیں گے ان کا بہتر علاج کر سکیں گے جب پتا چلے گا کہ پرولم کیا ہے دوسری جو ہمیں مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی کسی فیملی نے بھی پوسٹ مارٹم پر رضا مندی کا اظہار نہیں کیا اب یہ ایک ایسی چیزیں مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی فیملی اپنے کسی مروم کے پوسٹ مارٹم کے لیے تیار نہیں ہوتی لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کے ذریعے ہم پتا لگا سکتے تھے کہ وجہ کیا ہے اور دیگر لوگوں کی جان ہم بچا سکتے تھے لیکن بہرحال پھر بھی ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور کوئی بھی وارث جو ہے اپنے ہلاک ہلاک ہونے والے پیارے کی لاش کی پوسٹ مارٹم کی اس میں اجازت نہیں تھی لیکن جو لوگ متاثر ہوئے ان کے مختلف سیمپلز ہم نے لیے ہیں جو پروسس میں ہیں اور اس کے ذریعے بھی ہمیں مدد ہوگی دیکھیں ایک تو میں یہ واضح کر دوں کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے زیادہ برداشت رکھنے والی جماعت ہے اور آپ کے سامنے ہیں دیگر جماعتوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے موجودہ جماعت جو بیٹھی ہو کمران وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نفاق میں پیپلز پارٹی کے خلاف جتنا کچھ میڈیا میں کہا گیا ہے لکھا گیا ہے اور اکثریت اس میں غلط کہا گیا اور غلط لکھا گیا ہے لیکن ہم نے کسی کو ایک گھر پہ پتھر بھی نہیں مارا تو خدا نہ خواستہ کسی کی جان لینا تو پیپلز پارٹی آگے بڑے وہ چاہتے ہیں کسی کو نومنیٹ کروانا وہ نومنیٹ کروائیں وہ چاہتے ہیں کسی کو نامعلوم لکھوانا نامعلوم لکھوائیں اور بعد میں جیسے ہی تحقیقات کا نتیجے میں کچھ شبائد آتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں سامنے ان کا نام اس کے اندر وہ شامل کروا سکتے ہیں انہوں نے ایسے چو کی شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ ایسے چو کو جو ہے یہاں سے ہٹایا جائے وہ ایسے چو کل وہاں سے سسپینٹ بھی ہو گیا اور وہاں سے وہ ہٹ بھی گیا ہے انہوں نے کچھ اپنے کنسنس شو کیے جو وہاں کے ایس پی ہیں اس کے متعلق تو وہ بھی میں نے چیف نسر صاحب کو کنوے کر دیا تھا اور اس کا بھی کوئی جو بھی قانون میں راستہ ہوگا اس کے مطابق ہم کام کرے گا دیکھیں ایک تو یہ زیان یارے مجھے خاموش ہے جو بھئی ایک تو صوبہ سندھ میں انہیں چاس ہزار اسکول ہیں اور کوئی سوا تین سو کالجز ہیں یہ سرکاری شعبے کی میں بات کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ میں عملی طور پر ہر کالج ہر سکول کا دورہ کر سکوں یہ ممکن نہیں ہے لیکن جتنا ہو سکے گا میں جاؤں گا اور ہر شہر میں جاؤں گا لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہم نے واتس اپ پر تمام ڈسٹکس کے گروپس بنائے ہیں اور تمام آفیسرز کو یہ ہدایات ہیں کہ ہر آفیسر اپنے زلے کے کسی نے کسی سکول میں کالج میں صبح اسمبلی کے وقت حاضر ہوگا اور اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہوگی اس میں شامل ہوگا اور وہاں اپنی تصویر بنائے گا اپنی ویڈیو بنائے گا اور ہمارے اس گروپ میں اس کو وہ شیئر کرے گا اور یہ روزانہ ایک عمل ہو رہا ہے اور میں کراچی میں بیٹھ کر پورے صبح اسندھ کے زلوں کی جو تفصیلاتیں اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ میں ہر زلے میں جاؤں گا اور وہاں تمام اسکلوں کو دیکھوں گا تو یہ ایک ایسا کام ہے جس پہ ایک روپیہ خرچ کیے بغیر کسی اخراجات کے بغیر ہم وہاں جو نظم و ضبط ہے جو ڈسپلن ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسادزہ اور ملازمین وقت پر آئیں جب اسادزہ آئیں گے تو یقیناً جو بچے ہیں وہ بھی سکول اور کالج میں آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک پہلا کام ہے جس پہ کر رہے ہیں کام لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں جس کو آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے جی تینکیو بیری مچ کہ یہ جو سارے واقعات ہوئے تھے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا پرسوں رات یا پرسوں شام سے جب یہ شروع ہوا تو اس وقت فوری طور پر کیپیٹی کی جانب سے یا ففاقی وزیر کی جانب سے جو یہ خبر آئی ہے یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں اس میں ہماری طرف سے کچھ نہیں ہو کیپیٹی کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جلد بازی تھی میں آج بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیپیٹی کی وجہ سے ہوگا لیکن مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہے بھئی ہماری کوتائی بھی ہو سکتی ہے کیپیٹی کی کوتائی بھی ہو سکتی ہے کسی اور ادارے کی بھی ہو سکتی ہے جب تک حتمی طور پر اس بات کا تائیو نہ ہو جائے کہ وہ اسباب کیا تھے جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی جس میں وہاں کے لوگوں کی جانے گئی ہیں تب تک ہمیں اس پر موتات رہ کر بات کرنی چاہیے لیکن ایک چیز میں آپ کے لیے آپ کے ذریعے تمام لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیوریج کے اندر گیس کوئی ڈیولپ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سیوریج تو پھر پورے صوبے میں ہے پورے ملک میں ہے یہ کونسی سیوریج ہے جو صرف کیاماری کی اندر مختلف گیس نکالتی ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات یا اور کوئی اگر کہتے ہیں کہ جی یہ وہاں گندگی زیادہ ہو گئی اس کی وجہ سے بھی گندگی بھی ملک میں بے شمار مقامات اور ہو سکتی ہے یہ گیس ایسی کہیں اور کیوں نہیں پیدا ہوئی ملک کے باقی علاقوں میں اور کیاماری کے اس علاقے میں جہاں ہی حلاکتیں ہوئی ہیں جہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں وہاں ایک فرق ہے اور فرق یہ ہے کہ یہاں پر پورٹ قریب ہے جہاں پر مختلف کنٹینرز آتے ہیں مختلف اجزہ آتی ہیں مختلف کیمیکلز آتے ہیں مختلف چیزیں آتی ہیں وہ مختلف طریقے سے ایک پروسس کے ذریعے وہاں سے انلوڈ بھی ہوتی ہیں لوڈ بھی ہوتی ہیں تو یہ ایک فرق تو ہے نا کیاماری میں اور ملک کے باقی علاقوں میں تو کومن سینس تو یہ کہتی ہے کہ آپ اسی چیز کو پکڑیں جو ایک میجر ڈیفرنس ہے باقی ملک کے علاقوں میں اور اس علاقے میں لیکن ابھی بھی چونکہ کوئی چیز حتمی طور پر نہیں کہی جاتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے بھی اس قسم کی بات آنی کہ نہیں ہم بے قصور ہیں یا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یا ہماری طرح سے کچھ نیوہ یہ جلد بازی تھی اور غیر ذمہ داری تھی آج امید ہے کوئی چیز سامنے آ جائے گی تو ہم اس میں کچھ اقدامات کر سکیں گے شہریوں کو آگائی دے سکیں گے ان کا بہتر علاج کر سکیں گے جب پتا چلے گا کہ پرولم کیا ہے دوسری جو ہمیں مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی کسی فیملی نے بھی پوسٹ مارٹم پر رضا مندی کا اظہار نہیں کیا اب یہ ایک ایسی چیزیں مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی فیملی اپنے کسی مروم کے پوسٹ مارٹم کے لیے تیار نہیں ہوتی لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کے ذریعے ہم پتا لگا سکتے تھے کہ وجہ کیا ہے اور دیگر لوگوں کی جانب بچا سکتے تھے لیکن بہرحال پھر بھی ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور کوئی بھی وارث جو ہے اپنے ہلاک کی ہلاک ہونے والے پیارے کی لاش کی پوسٹ مارٹم کی اور اس کے ذریعے بھی ہمیں مدد ہوگی دیکھیں ایک تو میں یہ واضح کر دوں کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے زیادہ برداشت رکھنے والی جماعت ہے اور آپ کے سامنے ہیں دیگر جماعتوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے موجودہ جماعت جو بیٹھی ہو کمران وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وفاق میں پیپلز پارٹی کے خلاف جتنا کچھ میڈیا میں کہا گیا ہے لکھا گیا ہے اور اکثریت اس میں غلط کہا گیا غلط لکھا گیا ہے لیکن ہم نے کسی کو ایک گھر پہ پتھر بھی نہیں مارا تو خدا نہ خواستہ کسی کی جان لینا